موسیقی قومی سلامتی کمیٹی نے قومی امرجنسی لگانے کا فیصلہ نہیں کیا غیر معمولی حالات میں غزہ اور دیگر اشیاء کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے متبادل انتظامات کر رہے ہیں حکومتی ٹیم کی پریس کانفرنس وہ اپنے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں تمام سوگو اور متعلقہ اداروں پر مشتمل کواڈینیشن کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا شادی ہالز میں تقریبات پر پابندی پیشگی بکنگ کروانے والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہتے ہیں اب تک کارڈ بھی تقسیم ہو گئے کھانے کا آرڈر بھی دے دیا پکوان مالکان کی ٹینشن میں بھی اضافہ کرونا وائرس کا کھیلوں پر کاری وار پی ایس ایل کے رنگ بھی پھیکے پڑ گئے پی سی بی کی پیشکش پر غیر ملکی کھلاڑیوں نے واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا میگا ایونٹ ری شیڈیول پلی آف میچز ختم ٹاف پور ٹیم سیمی فائنل کھیلیں گی فائنل بائیس کے بجائے اٹھارہ مارچ کو کھیلا جائے گا لاہور میں پی ایس ایل کے باقی میچز بغیر شائقین کے ہوں گے بنگلہ دیش پرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان بھی ملتبی سعودی عرب کی اقامہ ہولڈرز کو واپسی کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی لاہور سمیت مختلف شہروں میں ائر لائنز کے دفاتر اور ائرپورٹس پر لمبی قطارے سیٹے نہ ملنے پر اورسیز پاکستانی پریشان چھالیس ہزار کٹے کے ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ میں دستیا سیالکورٹ میں پی آئی اے کے دفتر کے باہر احتجاج دورہ بند ہو گیا ہے میچز ختم ہو گئے دنیا کے اندر شادیاں ختم ہو گئی ہیں میرا خیال اس ہاؤس کے بھی کم از کم تیس چالیس فیصد لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہوگا اللہ نہ کرے جی ایک کچھ نہ کرو وائرس جو ہے وہ پریجری بینچز اور ان کے لیڈرز جو ہیں اس میں مختلع ہیں کرونا وائرس پر توجہ دلاتے رہے عمران خان کی آنکھ نہ کھلی حکومت ذمہ داری کا ثبوت دے قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کی کڑی تنقید شاہد خاکان اباسی نے کہا ہو سکتا ہے تیس چالیس فیصد ارکان کو کرونا ہو چکا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ نفیصہ شاہ بولی حکومت کچھ نہ کرو وائرس کا شکار ہے شفقت محمود بولے قطرہ ضرور ہے مگر خوف پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے چاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی مریم نواز لیگی رہنماؤں کے گھر کیوں گئی سیاسی منظر نامے پر حلچل کیوں مچ گئی سمانے پتا لگا لیا پارٹی میں موجود نواز گروپ کو فرنٹ لائن پر لانے اور شہباز گروپ کو سائیڈ لائن کرنے کا مشن جاری مریم نے پیغام دیا پارٹی امور شاہد خاکان اور احسن اقبال چلائیں گے شہباز شریف کے قریبی سمجھے جانے والے خاجہ آصف ایاز صادق اور رانہ تنویر کو فیصلہ سازی میں پیچھے رکھا جائے گا وزیر علا پنجاب سے ملنے والے چھے ارکان کی رکنیت محتل شو کاؤس نوٹس جاری جیو اور جنگ گروپ کے مالک میر شاکیل الرحمان کا بارہ روزہ جسمانی ریمان منظور نیب نے عدالت کو بتایا میر شاکیل نے انیس سو چھاسی میں الڈی اے سے چوبن پلوٹس لینے کے لیے اس وقت کے وزیر علا پنجاب نواز شریف سے غیر قانونی ریایت لی تھی ملتان سلطانس کی فتوحات کا سلسلہ جاری کراچی میں کھیلے گئے پی ایس ایل میچ میں سنسنیخ اس مقابلے کے بعد بشاور ظلمی کو تین رنز سے شکست دے دی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں ردو بدل مہینے کے مہینے کیوں ہر پندرہ دن بعد یا ہفتہ وار کیوں نہیں مہانہ بنیادوں پر ردو بدل کی روایت ختم کی جائے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا سیکٹری پیٹرولیم کو لکھے گئے خاتم آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کا کہنا ہے عالمی منڈی میں فروری اور مارچ میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر ممولی کمی ہوئی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے اور عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال سے خسارے کا سامنا ہے ختم کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم اسنوات کی قلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قیمتوں کا تائین ہر پندرہ روز بعد کیا جائے کونسل کے مطابق ضرورت پڑھنے پر قیمتے ہفتہ وار بنیادوں پر بھی تیہ کی جا سکتی ہے ختم پندرہ روزہ بنیادوں پر تیل مسنوات کی قیمتوں کے تائین کا طریقہ کارمادی میں راج رہنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے وزیر ایلا سندھ کی وزراء کے حمرہ اہم بیٹھاک سندھ کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی ادارے سولہ مارچ سے نہ کھولے جائیں بلکہ موسم گرمہ کی چھٹیوں کے ساتھ تیس مہی تک سکول کالوجیز اور یونیورسٹیز کو بند رکھا جائے سبائی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ سولہ مارچ سے ہونے والے نوی اور دستی جماعت کے امتحانات کو بھی ملتوی کیا جائے نوی اور دستی جماعت کا کوئی طالب علم پر موٹ نہیں ہوگا امتحانات کب لینے ہیں فیصلہ یکم جون کے بعد کیا جائے گا کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گرمی کی چھٹیاں جون اور جولائے میں ہوتی ہیں دو مہینے کے لیے سکول بند ہوتے ہیں وہ چھٹیاں ہم قبل از وقت کر لیں اور دو مہینے کے بجائے اس کو ہم دھائی مہینے کر لیں اس لیے کہ اس میں رمضان کا مہینہ اور عید کی چھٹیاں بھی جو ہے وہ قور ہو جائیں گی سولہ مارچ سے لے کر یہ سکول بند رہیں گے تیس مئی تک جو تقریباً دھائی مہینے بنتے ہیں سندھ حکومت کے مطابق فیصلہ کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا محکمہ تعلیم نے سٹیننگ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا جس میں بچوں کی اگلے تعلیمی سال پر مشاورت کی جائے گی کیمرمن فران یوسف کے ساتھ سنجے سادوانی سماک کراچی سواد کی حسین وادی مالم جببہ میں سیاہوں کے ڈیرے بچے بڑے سب ہی سرد موسم کے مزے لیتے رہے باز منچلے علاقائی دھن پر رکس کرتے نظر آئے سیاہوں کا کہنا ہے برزباری سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا لائف سنو دیکھنے کا بہت زیادہ چاہتا اپنی لائف میں میں پہلی بار دیکھ لی اور وہ ڈریم پورا ہو گیا بہت مزا آ رہا ہے اور اس سے زیادہ ہم انجوائے کریں گے دوستوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ نیچرل بیوٹی کو ضرور یہاں پہ آ کر انجوائے کریں نوجوان برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتے رہے خواتین خوبصورت مناظر کو یادگار بنانے کیلئے تصاویر بھی بنواتی رہیں کیمرمن فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما مالم جببہ بیت اللہ کی زیارت ہر مسلمان کا خواب مگر انتخاب صرف خوش نصیب لوگوں کا آزمین حج کے انتخاب کے لیے پہلی سرکاری قراندازی مکمل بہاولپر کے محمد چوہ بیت اللہ پر حاضری کے لیے سب سے پہلے چنے گئے اس سال سرکاری سکیم کے تحت ایک لاکھ سات ہزار افراد فریضہ حج ادا کریں گے احسن انساری سما بہاولپور مریم نواز کی کئی ماہ بعد سیاسی میدان میں پھر انٹری کیا سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلی کے لیے ڈیل ہوگی یا ڈیل دی جا رہی ہے پوچھتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے تیاستدان جو ہے وہ خود اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کو کس وقت کیا عمل کرنا ہے اور کیا عمل نہیں کرنا نہ ڈیل ہے نہ ڈیل ہے لیکن یقیناً کورٹ سے جو لوگوں فائدے اٹھا رہے ہیں لگ رہا ہے کوئی ڈیل میل ہے یہ لوگوں جم کے لڑنے کے قابلیت نہیں رکھتے ہیں پارلمانی کمیٹی ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ایمین ایز ایم پی ایز نے بھی شور کیا صرف دکھانے کے لیے کہ ہم یہ موجود ہیں وہ ایک دو دنوں کے لیے وہ باہر نکلیں کوئی پریشر نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے اپن گراؤنڈ دیا ان کو کھیلنے کا لیکن یہی بار بار آؤٹ ہو رہے ہیں پریشر ڈال کر اور ایک ٹینشن کی فضاء کر کے ہی کیا جا رہا ہے اپوزیشن بھی میچور انداز میں بات کریں حکومت بھی جو ہے وہ ایک پچگانہ انداز میں بیان بازی کے ذریعے اور لوگوں کی تزہیق کر کے سیاست نہ کریں دال اصل میں ہے ڈارک کلر کی تو اس میں سے کالا نکالنا تھوڑا ٹائم لے گئے حکومتی ارکان کہتے ہیں کوئی ڈیل ہے نہ ڈیل مریم نواز پارٹی اختلافات کے باعث سامنے آئیں متوالے کہتے ہیں کوئی پریشر نہیں جبکہ دیگر کو دال میں کچھ کالا ضرور لگتا ہے کیمروین فیصل خان کے ساتھ شہزاد علی سما پارلیمنٹ ہاؤوس اسلام آباد آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی زیرست دارت پرموشن بورڈ کا اجلاس پاک فوج میں آلہ سطح پر ترقییاں چھتیس پریگیڈی ارز ترقی پا کر میجر جنرل بن گئے آئی ایس پی آر کے مطابق جن افسران کو ترقی دی گئی ان میں سے گیارہ گتان لک میڈیکل کور سے ہے ترقی پا کر میجر جنرلز بننے والوں میں فہیم امیر راشد محمود عبد المعید شاہد منصور ارشد محمود اور عاطف منشہ شامل ہیں افتخار حسن چودری عمر بشیر عصد الرحمان بھی میجر جنرل کے عوضے پر ترقی پا گئے واجد عزیز کامران صویرہ رضا اعزاد آمیر اجمل جواد قاضی بھی میجر جنرل بن گئے احسن علی کامران نظیر شبیر ناریجو عادل رحمانی جوید چانڈیو کو بھی ترقی مل گئی پرموشن پانے والوں میں آصیف حسین عصاق خٹک احمد بلال شعباز تبصم زفر اقبال اور برگیڈی ریمان اللہ بھی شامل ہیں آرمی میڈیکل کور کے برگیڈی اربوسن قریشی زہیر اختر محمود سلطان حفیظ الدین سلمان سلیم کو بھی میجر جنرل کے عوضے پر ترقی دی گئی زفر علی خورم شہزاد بلال امیر عطیق الرحمان راو علی خان اور عبیرہ چودری کو بھی میجر جنرل کے عوضے پر ترقی مل گئی زائد فیس وصولی کے کیس میں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سکول چلا رہے ہیں یا کوئی پراپٹی کا کام کرتے ہیں خود بھی کچھ کریں سب کچھ بچوں سے لیں گے کیا ختم کرو بند کرو ایسے سکول کو عدالت نے استفسار کیا جو چارجز غیر قانونی ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہیں والدین آپ کے پاس داخلہ کروا کر پھنس گئے ہیں جسٹس محمد علی بھزر نے کہا کہ اسکول والوں نے کاروبار بنا لیا ہے درخواست گزار نے کہا کہ پانی کا گلاس بھی پانچ روپے میں فروخت ہوتا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ اب پانی کا گلاس بھی بیچیں گے عدالت نے اسکول مینجر سے استفسار کیا کہ فوٹو اسٹیٹ چارجز بھی مہانہ لے رہے ہیں اسپورٹس ڈے چارجز کیوں لیتے ہیں ایونٹس کے نام پر چھے سو روپے مہانہ ہیں جس پر اسکول حکام نے کہا کہ بچوں کے لیے سپورٹس ڈیچر ہائر کیا ہوا ہے عدالت نے اسکول حکام کو ایکسر چارجز نہ لینے اور معاملہ ڈائریکٹر جنرل اسکول کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ نئی فیس ریویو کا حکم دے دیا سعود بن مرتضی ساما کراچی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب شاہد خاکان عباسی صاحب سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نور اور یہاں پہ بوجود تمام قائدین پورے رابر پنڈی ٹوین کی قیادت جو یہاں پہ بوجود ہے جن سبی دوستوں کے نام جو ہے وہ سٹیئر سیکٹی صاحب نے پکارے ہیں میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس میں جو ہے وہ شرکت کی سردار منصور حیاء ٹمن صاحب نے آج پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ مشکل وقت میں جو ساتھ چھوڑ جائے وہ مردہ ضمیر اور جو مشکل وقت میں آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ زندہ ضمیر اور جو ہے وہ باعزت ہونے کی نشانی ہے سردار منصور حیاء صاحب آج آپ ایک مشکل وقت میں ہمارے ساتھ آپ نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ ساتھ جو ہے یہ صرف آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف یا ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں بلکہ یہ آپ نے پوری قوم کی آواز کی اوپر جو ہے وہ لبے کہی ہے